ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند نانی پورسادہ بھگوان نے بتایا پراکرتی کا ایک بھی گون میرے میں نہیں ہے اور میرا ایک بھی گون گونوں سے ہم دولو بھینٹ ہے اور بھینٹ ہی ہے اور بھینٹ ہی رہیں گے مگر سانی پی بھاو سے برانتی اتپر ہوتی ہے اور ہم جوڑ جاتے ہیں اور یہاں قدرت ہیتنا دیکھا تو سانی پی بھاو نہیں رہے گا ابھی کتنا سیمپل اور سرم ہے تو قدرتی رچنا دیکھنا اُس میں سبھی پرکار کا بھی گیاں آیا ہے solution of your all question master key of your all solution of your all puzzle of your all question اس کی master key ہے کیا ہے master key and that is the مو بگنان سوالوچو بات میں تو دیکھو اگر میں ویڈیان سوالوچ نہیں ہوں تو cause effect کیسے آئے گی یہ جڑکو کیوں نہیں ہوتا ہے یہ بھی قدرتی رچنا ہے مگر کوئی cause effect کیوں نہیں ہے ان کے لائف تو ہے مگر cause effect نہیں بولیں گے چیتن نہیں ہے نا تو چیتن ہے وہ ویڈیان سوالوچو پہ تبھی تو cause ہوگا کیونکہ ویڈیان سوالوچو پہ تبھی تو مِتھیا جان مِتھیا جیسل ہوگا جڑکو تبھی cause کیسے ہوگا تو effect کیسے آئے گی تو cause effect تب ہوتا ہے جب آتما کی حاضری ہوتی ہے چیتنی سوالوچو اور وہ نہیں ہے تو cause بھی نہیں ہے اور effect بھی مُردی کو cause effect کیونکہ آتما نہیں ہے مُردہ تو ہے سریری ہے مگر cause effect کیونکہ آتما نہیں ہے تو آتما بھی گیاں گھل پھروپ ہے تبھی تو اجیانتہ سے cause بڑھیں گے اور بھکتان بھی مُردے کو جلا دیا جائے گا اس کو بھکتان نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے پھر آتما نہیں ہے تبھی وکیاں سروپ ہونے کے ناکہ مین میڈ گلاس کیا بتایا ہے مین میڈ گلاس کروڑوں کلومیٹر دور کا آپ کو یہاں دکھا سکتا ہے تو آتما کی شکتی کتنا دور بتا سکتی ہے You can image یہ پاور ہمارے آتما کے اندر ہے یہ تو نوربیڑ ہم نے بنایا ہے As a man made مگر آتما میں کچھ نہیں سکتی ہوں کہ پورے بھرمان کو کھلا کرنے کی یہ تو ایک اینگل کی بات ہے اور آتما میں تو سبھی اینگل کھولے ہوتے ہیں یہاں دور بت میں تو ایک ہی اینگل کھلا ہوگا اور آتما میں تو سبھی اینگل کھولنے کا ان کے پاس پاور ہے unlimited پاور یہ آپ کو آپ کی اکشمتہ کو پہنچاننے کیلئے میں نے ایکسا پر دیا ہے کہ we all are as a soul we all have an infinite all kind of power سبھی پرکار کی اینگل سکتی ہمارے پاس ہے صرف اس کو uncover کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے اس میں ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مین میں دور بین بھی کورو مائل دور ریکھ سکتا ہے تو ہماری آتما کی شکتی without this physical ڈاؤن ڈاؤن مگر ہم جہاں تک اس کو ڈاؤن 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 اور ڈاؤن ڈاؤن مت ڈاؤو ڈاؤن ڈاؤن تک ڈاؤن 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 میں ریالیس پہنگ جو سود آجمہ ہے وہ تو ہر ہمیش رہیں گے اور اسی کا انبھاؤ کرنا ہے تو ریلیٹیو شتی کو بائیباز کر کے ان کی ویلیو زیرو کر کے آجمہ کی انبھوٹی کرنا ہے اس کے مارگ پہ آگے جانا ہے تو آپ کو ہر عوستہ کو این کہہ پرکارے چھوٹی یا بڑی قدرتی رچنا دیکھنا ہی پڑے گا that is the only ultimate solution to pass the exam in nature قدرتی exam میں پاس ہونے کے لیے یہی آپ کے پاس وزرگ ہونا چاہیے پاس قدرت کریں گے کوئی بیٹی رانکرسنو مہین آپ کو پاس پیل نہیں کر سکتے قدرتی کریں گے پاس بھی وہ کریں گے پیل بھی وہ کریں گے اور اسی لئے قدرتی exam میں پاس ہونے کے لیے ہر عوستہ جو قدرت نے ہی بنائی ہوئی ہے اور قدرت کی سکتی سے ہی چلتی ہے آدمہ کی حاج بھی مگر سکتی قدرت کی کیونکہ مہنبچنکایا بھی قدرت رچنا اور عوستہ بھی قدرت رچنا اور اس کا جندہ رکھنے کے لیے ہوا خالی بھی قرآن بھی قدرت رچنا تو اسی لئے پاور ریلیٹی بھی قدرت کا ہی ہے یہ شریف بھی قدرت کا اور شریف کو چلانے کا پاور بھی قدرت کا صرف سنجوگ ملتا ہے وہ پروگرام سے ملتا ہے مگر کوئی پروگرام ہمارا مگر سنجوگ پھر قدرت کا ہے تو ہمارا کیا ہے بتائیے تو اس میں پریکٹ کرنا لاؤس ہونا وہ تو سبجیکٹ ہے ہی نہیں یہ ہماری چھوٹی سوچ سے ایسا لگتا چھوٹی سوچ سے میں نے کئی لوگوں کو بتائے کہ دنیا میں ہم کیا لینے کے لیے ہیں بتائیے میرے کو آپ سوچو آپ اس دنیا میں سے کچھ بھی لے کر نہیں آئے گے اور کچھ بھی لے کر نہیں جاؤں گے یہ بردو آپ کی ڈگری بھی ساتھ میں نہیں آئے گے ستہ سمپتی سبندھ اور سادن بھی ساتھ میں نہیں آئے گے سری بھی ساتھ میں نہیں آئے گے تو آپ اس دنیا میں کیا پراپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں بتائیے 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 کیا پراپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ مانک نہیں بلا ہم تو کچھ نہیں لے جائیں گے کچھ نہیں لے جانے کے لیے جھے رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں کسی کو بلا یہ سوچتے بھی نہیں ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آپ اس کو سوچے تو صحیح کچھ تیاہ کرنے کی تو بات ہے نہیں میکر سمجھو تو صحیح تو کم سے کم دنیا کی جو باستو رکھتا ہے فیکٹ آف یونیورس وہ تو آپ کو سمجھ میں آئے ابھی تو برانتی میں جی رہے ہیں اور برانتی میں ٹینشن سے جی رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا ٹینشن کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ہر سمجھ ٹینشن ہر سمجھ ٹینشن ہر سمجھ ٹینشن کیوں ٹینشن ہے کیونکہ لائنسٹائل ہی ایسی لے کر آئے ہیں اور اسی لئے میں نے کہا ابھی لائنسٹائل ٹینشن والی تمہاری ہے اور پھر میں آپ کو پاس دس اور کریا بتا دوں تو ٹینشن بڑھے گا یا کم ہوگا میں کہوں گا آپ کو یہ نکچے تو کرنا ہی پڑے گا پھر اور نہیں ہوگا تو بلا نہیں ہوا نہیں ہوا پھر کوئی کہ کیوں نہیں کرتے ہو کیا کریں گے گھر میں اتنا کام ہے ٹائم تو ملنا چاہے گا تو تمہاری پھدت ہی نہیں ہوگی یہ ہی ہوتا ہے گھول بتائیے نا سر یہاں آنے کا گھول بتائیے کیونکہ باہر نکلنا بھی ہمارا آت میں نہیں ہے جانا بھی آت میں نہیں لگتا ہے تو ہم کو باہر لائے ہو کدرت کا گھول کیا ہے پدرت کا گھول تو آپ کو اس دنیا کی اندر سبھی پرکار کی ایکزام میں پاس ہوکے اپنے خود کی انگھوٹی کرو with qualification and with experience ابھی آپ رو فرم کے اندر نگوڑ میں ہے انگھو کے فرم میں نہیں ہے اور اسی لئے مگر جب پروسیس پاس کروں گے تو آپ خود کو ہی ریالائز کر پاؤں گے جیسے رو ڈائیمنڈ ہوتا ہے رو ڈائیمنڈ جو خوالی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ایجنی نہیں ہوتی ہے مگر وہ ڈائیمنڈ کو نکال کے جب اس کو پہل لگاتے ہیں تب ہی اس کی ویلیو ہوتی ہے اور رو ڈائیمنڈ ہوتا ہے اس کی بھی ایجنی ویلیو نہیں ہوتی ہے مگر اس کو پروسیس کر کے ان کے اندر سے جو پتھا یا کچھا نکال کے جو لکوے اندر کر کے جو اس کو باگیس چوبیس کریٹ کا جو گول بناتے جو اس کی ویلیو تو ہر بات میں پروسیس تو ہوتا ہے تبھی تو بہل ہی ہوتی ہے تو یہاں بھی کیا ہے پروسیس ہے پروسیس کا مطلب پاس ہونے کی پروسیس مگر آپ تو کیا کرتے ہیں سکول اور کالیگ میں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اگر پانچوی کچھا میں پاس ہو گیا تو ابھی چھٹی میں جانا ہے تو پانچوی چھوڑنا ہے کلاس بھی چھوڑنا ہے تیچر چھوڑنا ہے کتاب چھوڑنا ہے knowledge بھی چھوڑنا ہے اور چھٹی کا براہ تو کرنا ہے یہ ماغن ہے یہاں ماغن نہیں ہے یہاں پچھلے سال کیا ہوا وہ بھی یاد رکھنا ہے دو سال پہلے کیا ہوا وہ بھی یاد رکھنا ہے پاس سال پہلے کیا وہ بھی یاد رکھنا ہے ابھی آپ بتاؤ ابھی آج بچے کو کہتے ہیں کہ ایک سال کا قرآن exam دینا ہے تو ابھی loader ہو گیا تو ابھی پاڑلی کر گیا میں تین مہینے کے exam بھی لے دوبارہ نہیں لے گئے پھر تین مہینے کی پہلے کے ایک سال کی لیتے تھے تین سال چھے مہینہ اور سال کی لیتے تھے ابھی وہ قدم کر دیکھوں کہ کیا پہ چھٹی نہیں ہے مگر وہ ایک سال کا یاد نہیں رہتا ہے مگر یہ لوگوں کو پچاس پچاس سال کا یاد رہتا ہے پھر load نہیں آئے گا تو کیا آئے گا کیا دھروت ہے مگر یہ کیا ہے کہ ہماری سوچ بنی ہوئے ہم اس کو پاس نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے ہم اس کو سیو کر کے رکھتے سیو کر کے بچا کے رکھتے ہیں اپنے دیماغ میں بہت دہری ساتھ رہتے ہیں اور کیوں بچاتے ہیں بیتر آگ ہیں ایسے نہیں ایسے سیو نہیں ہوتا ہے سٹوڑے نہیں راہ بھی اس سے ہو جاتا ہے کہیں کہیں کسی کے پر جگڑا ہوتا ہے تو بلا تم نے ایسا بولا تھے وہ تو میں نے یہاں لکھ دیا ہے کبھی نہیں میٹے گا مطلب ایسے لوگ ہیں تو پھر کیا کیا ہے تو ایسے کی لوگ ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب میرا ایسا ہے کہ خودرت ہے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا چلا جاتا ہے بھول جاؤ کیوں کو arım میں بھی بھول گیا ہوں خودرتیا کہتے ہیں جب میں نے آپ کو پنیشمنٹ دے دیا کہ آج اندیس تاریقیں اٹھے آدیس تاریق تک میں نے آپ کو پنیشمنٹ اس لائک میں دے دیا اب میں دوبارہ آپ کو نہیں بھول گا پھر تم کیوں بھولتے نہیں ہیں میں بھی بھول گیا قدرت بھولتے مگر انسان نہیں بھولتا ہے آپ سمدھیں تو قدرت بھولنے کا کہتی ہے جو آپ نے سفر گلتی کیا تھا ان کا سفر ہی مل گیا ابھی بھول جا مگر ان ایسا نہیں کرتے یہ کمجوری ہے کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ سائنٹیفی پروسس کو سائنٹیفی کلی نہیں جانتے تب یہ تکلیف ہے ابھی آپ کو سائنٹیفی پروسس مانون ہوئی کیا کیلئے کیا ہے تو کتنا ایزی ہو گیا اور جتنے بھی بھول پورو جانی ہو گیا سب بھی نہیں یہ کہا کہ مکتی کام آج سہج ہے سرل ہے اور دادا بھول نہیں بھی کہا کہ مکتی تو کھجڑی بنانے سے بھی مگر لگتی نہیں تھی ابھی لگتی ہے ابھی کچھ کرنے کا ہے اور چھوڑ لے کا بھی پھر کیا تکلیف ہے اور دوسری بات جو ہم کہیں پرکار کے سبدا جو بولتے ہیں وہ میننگ معلوم نہیں ہے ایسے بول دیتے اور بھول میں چلتا چلتا رہتا ہے گناتا درشتہ اور دیکھنا جاننا جونوں سبدا کا میننگ الگ ہے ایک نہیں ہے گناتا درشتہ سوہاو کو لاغو ہوتا ہے دیکھنا جاننا پورساک کو لاغو ہوتا ہے مگر آپ کو بھی مالو مینی پرتیشتیت آتما کے پاس گناتا درشتہ سوہاو ہوتا ہی نہیں ہے آتما کے پاس ہوتا ہے سوہاو پر پرکار سکھ وہ گناتا درشتہ ہے پرکو دیکھنا وہ گناتا درشتہ نہیں ہے اور پرکو دیکھنا اور جاننا وہ دیکھنا جاننا ہے وہ پرتیشتیت آتما کا سبدا ہے مگر ہم کہتے پرتیشتیت آتما بھی گناتا درشتہ ہے تو کیونکہ کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہے ایسا نہیں لکھا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے اگناتا درشتہ وہ پرمنٹ کو لاغو ہوتا ہے اور دیکھنا جاننا وہ ٹیمپراری کو لاغو ہوتا ہے اور اسی لئے وہاں پورساک ہیں اگناتا درشتہ میں پورساک نہیں ہے سوہا ہوتا ہے مگر ایسے بولتے رہتے کو کہ میننگ نہیں معلوم نہیں ہے تو میں نے ہر باتوں کو کہا کے سائنٹیفیٹل ہی اس کو جاننے کی کوشش کرو بھلے دنیا میں چلتا رہتا ہے ریلیٹیوشن کے لئے وہ چھوڑ دو ہم کو تو ریالیسٹ پر کین سائنٹیس بننا ہے کوئی ٹائٹل والا نہیں بننا ہے انوہبوتی کے روپ میں بننا ہے کوئی ہم کو کہے یا نہ بھی کہے مگر انوہبوتی تو انوہبوتی ہی ہوگی نی تو انوہبوتی کے روپ میں ہم کو سائنٹی بننا ہے کوئی ہم کو کہے اسی لئے نہیں بننا ہے آپ سمجھے تو ایتنا کونفیونس ہونا چاہیے اور دوسری بات اتنا سرد سہرد اور سگم سائنٹ جیہا ہے جس میں کوئی ڈوالشیپ نہیں ہے کوئی اونرشیپ نہیں ہے کوئی سپریم نہیں ہے نہ کوئی تیار ہے نہ کوئی گرہن ہے سیپ اویرنیس آف یور سمجھے گیاں اور سمجھے گیاں اور وہ بھی سیمپل ہے ہر عوشتہ کو قدرتی رکھنا دیکھنا ہے اور قدرتی رکھنا دیکھتے ہیں تو مانو ہونا چاہیے انکلوڈ قدرت اور قدرتی کانون اس میں آ گیا ہے وہ ہر بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پر قدرتی رچنا قدرت اور قدرتی کانون کبھی نہ نہیں رہے گی تو ان بیلڈ رہے گی تو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو دیکھنا ہے کیا ہے جو دیکھتا ہے وہ قدرتی رچنا ہے اس میں قدرت اور قدرتی کانون ان بیلڈ ہیں سمجھے گیاں اتنا ہی ہیں اور میں قدرتی رچنا سے مکت ایسا سدھاتما ہوں چیتر ابھی اس سے سمپل کیا بتاؤں یہ جب آپ بہت بار دینا پڑھتا ہے آپ بولتے ہونا کہ آتما آنندھ سکتی سالی ہے کہ وہ جب بتانا پڑھتا ہے کہ کب جب آپ کی آتما پوری کھولی ہوتی ہے تب وہ آنندھ سکتی سالی ہے اور تو آپ کا ایک ہی کرٹن سا تب ہی ہوئی ہے کیونکہ جب تک آپ کا ایک بھی کرما باقی ہے یہ تب تک آپ کا ان کو ریالائیٹ پوری طرح سے نہیں ہوگی لیکن جتنے بھی الفائز آپ بولتے ہونا آنندھ سکتی سالی ہے اگنڈ بھرمان لیکن وہ سب بات کی بات ہے تو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے جب سامنے پرسنوطری میں بیٹھتا ہے تو وہ ہم کو theoretical attempt کر دیتا ہے کہ آتما تو آنندھ سکتی سالی ہے میں بولا آتما سے مانگو آتما آنندھ سکتی سالی ہے تو پھر آپ ان سے پراؤنر جو کرتا ہو جب تک آپ کا ایک کرم بھی واقع ہے تب تک وہ آپ کے کرٹن میں کرٹن سے باہر نکل جائے پھر وہ آنندھ سکتی سالی ہے اس کو میں آج بھی accept کرتا ہوں اور بات میں بھی سمجھ میں آتا ہے تو یہ الفائز تھوڑا ڈالنا ضرور ہے کہ آنندھ سکتی سالی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ کا کوئی بھی کرم ہے کیونکہ یہ جب سمجھانے جاتا ہے یہ سامنے ایڈالک کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ آپ کے پاس جو سوچ ہے سمجھ ہے اس کے بارے میں آتما کی ارندھ سکتی کے بارے میں وہ وہ لیمیٹڈ سوچ ہے اور اسی لئے آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں کیا بتایا ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں سونی نارایان پورے بھرمان کو پڑکا سکت کرتا ہے یس اور نو مگر میں اپنی آنکھوں کو بند کروں گا تمہوں پڑکا سکتا ہے کیونکہ میری آنندھ سکتی ہے وہ سب بولتے ہیں نہیں میری آنندھ سکتی ہے کیونکہ میری آنندھ سکتی والے کو بھی شٹاپ کر سکتا ہوں یہ ہو لگ رہے گا اس پرکار کا لوجک ہوں کیونکہ کیا رہے گا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں تو میں سونی نارایل کرکانی سکتی کو بھی شٹاپ کر سکتا ہوں توonte کیوں کیونکہ میری آنندھ سکتی سونی نارایل حکتی نہیں haben تو کیونکہ میری آنندھ سکتی سے ایسا مانیں گے؟ تو پھر آپ کیسا روکی اس کو؟ تو وہ نولیج ہی ہوا نا؟ نہیں نولیج کی بات نہیں ہے آپ سمجھو بیڑی رائے ان کی سکتی تو ان کے پاس ہے لیکن کامڑ ہے ان کی سکتی ان کے پاس ہے مگر ہم علبوں کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ کی ریلیٹیو ستھے کی ویلیو میں ہم ڈوڑیں ہونے ہیں کیا ہے؟ بینہ آیتما اور بینہ آیتما کی سکتھی ہم ایک سمائی بھی جی نہیں سکتے ہیں ایک سمائی کے لیے بھی ہم جی نہیں سکتے ہیں آپ سمجھے؟ چاہے نرک گتی میں جاؤ دس لاکھ کے لیے دیو لوگ میں جاؤ دس لاکھ کے لیے مانوش و بوم میں آپ کا ہزاروں سال کا عیوش ہے یا پسول ہونے میں ہے مگر آتما کی حاجری چاہے لیں موسیقی 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 موسیقی